چودری صاحب یہ پاگل گدہ ایک ریم لگانے سے میں اس طرح گورا ہو جاؤں گا جیسے کہوہ گورا ہوتا ہے ابے کہوہ کھالا ہوتا ہے گورا ہوتا ہے کہوہ تمہاری طرح کھالا ہوتا ہے ابے کہوہ گورا ہوتا ہے گورا ہوتا ہے گورا ہوتا ہے نہیں نہیں مانوں گا نہیں مانوں گا کہوہ گورا ہوتا ہے ابے مان لے کہوہ کھالا ہوتا ہے کبھی نہیں مانوں گا کھوہ گو رہا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں تو کیسا نہیں مانتا ایک تو رہے نا تیپیک ماروں گا تمہارے نا کڑڑ دو براؤں گا کیوں لڑای کر رہے ہو چوزری کیسا میں پہلے لڑای کر رہے ہو کیا بات ہے بتاؤ اس کو ابے بھائی تو بتا میں اس کو کھوہ کھالا ہوتا ہے کہتا ہے کھوہ گو رہا تھا تو بتا کھوہ کیسا ہوتا ہے ابے یہ کیسا سوال ہے چوزری کے پاسے دلتے ہیں چوزری صاحب یہ دونوں تمہارے زمین پر کھڑے ہو کے جگڑا کر رہے تھے اس لئے میں ان دونوں کو ساتھ میں لے آیا بتاؤ اس کو بتاؤ بتاؤ کیوں جگڑا کر رہے تھے چوزری صاحب میں میں بولو بھی کیوں جگڑا کر رہے تھے بتاؤ بھی چوزری صاحب کو خود بتاؤ چوزری صاحب یہ پاگل گدہ بولتا ہے کہ کھوہ گو رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ کھوہ کھالا ہوتا ہے اب تو بتاؤ چوزری صاحب کہ کھوہ کھالا ہوتا ہے کہ گو رہا چا تو بولتا ہے کہ کھوہ کھالا ہوتا ہے شبیریہ جی چوزری صاحب اسے کان پکڑو دس چتر لگاؤ پھر میرا پاس لاؤ لے جاؤ لے جاؤ چوزری صاحب کا اوکم ہے ہستہ ہستہ مان چوزری صاحب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ کھوہ کھالا ہوتا ہے تو پھر تو نے مجھے چیتر کیوں لگائی اچھا مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے پھر تو نے اس پاکر گتے کو کیوں بحث کی تجھے اس بحث کی سادہ مل گئی اس دور حاضر میں اگر آپ کو کوئی کہے کہ ہاتھ تھی اڑتا ہے تو بس آپ کہے جی ہاں ابھی بھی ہمارے تار پر پیٹھا تھا اور بحث بالکل فضول ہے بھوکوپ لوگوں سے بحث کرنے سے اکل ضائع ہوتی ہے بس یہی بات سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بڑھائی گئی ہے